السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں ناظرین جمعیت علمہ ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی نے آج دیوبند میں منعقد ہولی ملن پروگرام میں شرکت کی اس دوران انہوں نے اپنی خطاب میں کہا کہ آپ سے میل ملاپ اور ایک دوسرے کے توہاروں میں شرکت کر کے ہم آہنگی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے ملک کی ترقی اور امن و سلامتی کے لئے یہاں کی قدیم روایتوں اور آپسی بھائی چارے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دیوبند کے متصل موضہ بھائلہ میں بی جے پی لیڈر کرنر راجیو کی رہائشگاہ پر مناقض ہولی ملن تقریب میں مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہم سب ایک ہی ماباپ کی اولاد ہیں اس لئے بھائی چارے کو تقویت دینا اور فرقہ پرستوں کو شکست دینا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو فرقہ وارانہ ہمہنگی کو برقرار رکھتے ہوئے خوشگوار ماحول بناے رکھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جو لوگ آج فرقہ پرستی پھیلا رہے ہیں اور سماج کے اندر نفرت کا زہر گھول رہے ہیں ہم اس طرح کی تمام حرکتوں کی مذہب مت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو بہتر بنا کر رکھنا چاہیے کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں آفسی بھائی چارے کو قائم رکھا جا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ فرقہ پرستی اور نفرت ملک کی ترقی کی راہ میں بھی بڑی رکاوٹ ہے مولانا مدنی نے کہا کہ گنگا جمنی تہذیب والے اس ملک میں صدیوں سے عوام ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہتے چلے آ رہے ہیں مولانا مدنی نے کہا کہ وہ ملک میں آفسی بھائی چارے کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے ہیں اور آگے بھی اس جد و جہد کو جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ تیوہاروں پر ملنے جلنے سے دلوں کی دوریاں ختم ہوتی ہیں اس لیے اس تہذیب اور روایت کو برقرار رکھنا چاہیے کرنل راجیو نے مولانا عرشد مدنی کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کا شکریہ دکیا اور کہا کہ ہماری ادنا سی دعوت پر مولانا مدنی کی آمد ہمارے لیے فخر کی بات ہے انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک دوسرے کے پروگراموں میں شرکت سے آپسی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے ناظرین اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کمن بوکس میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ